مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ بیٹر کمیونکیشن کر کے زیادہ مزید آرڈر اپنے کلائنٹ سے فری لانسنگ سائٹس پہ جس پلیٹ فرم پہ ہم کام کر رہے ہیں کمیونکیشن ایک بہت بڑا بیریر ہے کلائنٹ اور آپ کے درمیان جو آپ کو کلائنٹ سے آرڈر لینے سے دوری جو ہے اس میں رہتی ہے تو آپ نے کیسے اس دوری کو ختم کرنا اور کیسے آپ نے بیٹر کمیونکیشن کر کے اپنے کلائنٹ سے آرڈر لینا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کمیونکیشن سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سکل ہے جو آپ نے اپنے فری لانسنگ کے کریئر میں وہ آپ نے سیکھنی ہے اگر آپ کسی بھی چیز میں ماہر ہیں اگر آپ کوئی ڈیزائنر ہیں اگر آپ ایڈیٹر ہیں اگر آپ رائٹر ہیں اگر آپ کے پاس کمیونکیشن سکل نہیں ہوں گے تو آپ کلائنٹ کے ساتھ کبھی بھی اس سے آرڈر نہیں لے سکیں گے تو کمیونکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کے پاس کمیونکیشن سکل سٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کو آرڈر کبھی بھی نہیں ملے گا تو میں آپ کو پاس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسے بیٹر کمیونکیشن کرنی ہے جو بڑے بڑے فریلانسر کر رہے ہیں ان کو اس کمیونکیشن کو یوز کر کے ان ٹرکس کو یوز کر کے آپ کیسے جو ہے کلائنٹ سے آرڈر لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کلائنٹ سے جب آپ کو کوئی کلائنٹ ٹچ کرتا ہے اگر آپ فائیور پہ ہیں یا آپ ورک پہ ہیں اگر آپ کو کوئی کلائنٹ ٹچ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام چاہے لائک مجھے ایڈیٹنگ چاہیے یا مجھے رائٹنگ چاہیے تو آپ نے ان سے ضرور کہنا ہے کہ پلیز سینڈ می دے کمپلیٹ ڈیٹیلز اگر آپ کو وہ ڈیٹیلز سینڈ کر رہے ہیں آپ نے ڈیٹیلز کو تھارولی ریڈ کرنا ہے لیکن آپ نے کبھی بھی اس کے بعد یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے اس پروجیکٹ پہ کام کروں گا جو ڈیٹیلز میں امپورٹنٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لائک ڈیلیوری ٹائم ہے آپ نے ان سے پوچھنا ہے میسیج میں کہ میں جو ہے ڈیلیوری ٹائم اگر آپ کا سیون ڈیٹیلز ہے تو آپ نے ان سے کمیونکیشن میں پوچھنا ہے کہ کیا یہ ڈیلیوری ٹائم سات دن ہے واقعی سات دن ہے کیا جو بجٹ آپ کا یہ ہے پھر آپ نے ان کو اپنا بتانا ہے بجٹ کبھی بھی آپ نے کلائنٹ اگر آپ کے پاس جو ہے آپ کو بجٹ بتا رہا ہے پندر ڈالر بیس ڈالر پچاس ڈالر تو آپ نے ٹرائے کرنی ہے کہ اس سے کمیونکیٹ کر کے کہ آپ کسی طرح اس کے بجٹ کو انکریز کریں اگر وہ ڈیزائننگ میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا بجٹ دس ڈالر ہے تو آپ نے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ پروجیکٹ میں یہ بھی ریکوائیڈ ہے یہ بھی ریکوائیڈ ہے آپ کے ڈیڈ لائنگ جو ہے وہ ٹائڈ ہے تو ہمیں آپ کو جو ہے بجٹ انکریز کرانا پڑے گا یہ سب چیزیں کمیونکیشن میں بہت امپورٹنٹ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ کلائنٹ کو یہ نہیں کہنا کہ سر میں آپ کا کام اگر آپ نے آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دیں کہ سر میں آپ کا کام ابھی شروع کر دیتا ہوں آپ نے اس سے تھارولی پھر بھی ٹرائے کریں کہ آپ بجٹ جو ہے وہ تھوڑا وہ آپ اسے انکریز کروالے اگر آپ کسی بھی چیز میں فرض کرنے بہت اچھے ہیں اور کمیونکیشن آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی اچھے بجٹ پہ آرڈر نہیں ملیں گے تو آپ نے کرنا ہے کمیونکیشن سنٹینس جب بھی آپ کلائنٹ آپ کے ساتھ رابضہ کرتا ہے تو آپ نے اسے بات نہیں شروع کر دی نہیں آپ پوچھ کیسے ہیں آپ کسی طبیعت کیسی ہے اس طرح کی بات آپ پوچھ سکتے ہے تو اس کے بعد آپ تھارولی ان سے کمیونکیٹ کریں اور جو آرڈر کی ڈیٹیل آپ بہت امپورٹنٹ سکیل ہے فری لانس میں اور اس کو کبھی بھی آپ نے لائٹ نہیں لینا مجھے امیز ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ